موسیقی اسلام علیکم آج ہمارا کمراٹ کا ٹرپ ہے میں اور میری وائپ رہے ہیں آج ہم جا رہے ہیں ہمارا ٹرپ ہے ابھی ہم گھر سے نکلے ہیں اور ریسائیڈ کیا ہے کہ پہلے ہم بریکپسٹ کریں گے تو ابھی ہم رکے ہیں یہاں پہ بریکپسٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا ناشتہ جو ہے وہ آ چکا ہے یہ دیکھیں جی پتھان کے ہوتل کے جو ہے یہ کرسپی پراتھے اوملیٹ اور چنے اور یہ چائے تو پھر مست ہے اس کے بغیر تو پھر ناشتہ دورا ہے چلیں ابھی ہم ناشتہ کرتے ہیں اور پھر آگے کی آپ کو اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ آگے راستے بغیرہ کیسے ہیں کیونکہ آج کا دن سارا ٹرائبل بھی گزر جائے گا اور راستے کی اپ ڈیٹ دیں گے یہ راستے کیسے ہیں تاکہ آپ بھی آئیں تو آپ کے لئے بھی آسانی پیدا ہو جی تو بریک فاسٹ بہت ٹیسٹی تھا ہم جب بھی کسی لانگ ٹور کے لئے جاتے ہیں تو یہیں سے بریک فاسٹ کرتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بس اب یہ بل پے کریں گے تو ابھی ہم اپنی جڑنیں سٹارٹ کریں تو ناشتہ آپ نے کر لیا تھا ابھی ہم نے بقاعدہ سفر کا آغاز کر دیا ہے اور ابھی ہم تھوڑی دیر میں موٹر وے پہ چڑ جائیں گے ایم ون پشاور موٹر وے پر تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں ایم ون موٹر وے جو پشاور موٹر وے ہے اس کے ٹول پلازا پہ اور کوشش کریں کہ اپنی کار پہ آپ ایم ٹیک ضرور لگوائیں یہ آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی کیونکہ جب رش ہوتا ہے ٹول پلازا پہ تو آپ ایکسپریس لین یوز کرتے ہوئے رش کو بائی پاس کر سکتے ہیں موسیقی اچھا جی ابھی جو ہے نا ہم ایم ون موٹر وے پہ ہیں ابھی ہم نے سٹیک کی ہے اور یہ جو ہے حقلا ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ سٹیک کر سکتے ہیں جب موٹر وے ایم ون پہ چڑھیں تو کافی اچھی فیسلٹیز یہاں پہ ہیں اور کچھ چیزوں کا خیال کیا کریں جب آپ موٹر وے پہ چڑھنے سے پہلے آپ فیول کو فول کروا لیں اور ایم ٹیک کو چیک کر لیں اس میں بیلنس وغیرہ آپ کروا لیں ٹائرز چیک کر لیں اور خاص طور پر جو سٹپنی ہے جو آپ کا ایکسٹر ٹائر ہے اس کو بھی چیک کر لیں تو ابھی بس یہاں سے ہم نکلنے لگے ہیں تو آگے چیک کرواتے ہیں آپ کو روڈز کنڈیشنز وغیرہ اور آگے ہاں ٹائر کریں گے اور آپ کو پہر آگے ملتے ہیں موسیقا 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 ابھی ہم جو ہے ایم ون موٹر وے سے نیچے اتر رہے ہیں اب ہم ایم سواد موٹر وے جو ایم سسٹین جسے جاتے ہیں وہاں پہ جو ہے ابھی ہم چڑھ گئے ہیں تو ماشرہ سے بڑی خوبصولت موٹر وے ہے ابھی اس کا بھی ہم آپ کو دکھائیں گے روڈ کی کنڈیشنز وغیرہ دیکھے گا کافی خوبصورت ہے اور چکترا پہ جا کے انڈ ہوگی پہ چکترا سے آگے ہمارا سارا نیشنل ہائیوے پہ ہمارا ٹور ہوگا موسیقی ابھی ہم جو ہے کٹلنگ کا جو ریسٹ ہاؤس ہے جہاں پہ سواد موٹر وے پہ ہم نے سٹے کیا ہے یہاں پہ ہم توڑا سا فریش ہوئے ہیں اور یہاں پہ بیو دیکھیں بہت ہی زبردست یہ بنا ہوئا ہے اب بیو دیکھیں کتنا زبردست بیو ہے اس کا یہ ساری انفرمیشنز جو ہیں ڈیفرنٹ ٹوریس پورٹس ہیں دیر والی سائٹ پہ سواد سائٹ پہ یہ ایف ڈیو اوک نے بورٹس لگائے ہوئے ہیں اور کافی اچھا کام کیا ہے یہاں پہ یہاں سے ویسٹرز کو بڑی آسانی ہوگی یہاں کہ جہاں پہ آپ نے جانا ہے تو آپ یہاں سے دیکھ کے جو ہے وہ جا سکتے ہیں یا ریکارڈ کر لیں اپنے موبائل میں باقی ابھی میں کٹلنگ ریسٹ ایریا پہ موجود ہوں ابھی ہم نے سٹے کیا ہے اور بہسم بہت اچھا ہے پہانوں پہ وہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور کافی خوبصورت یہ ریسٹ ایریا بنا ہوئے ہیں آپ بھی اگر سواد موٹر بے پہ ٹرائبل کر رہے ہیں تو اس ریسٹ ایریا پہ آپ سٹے کر سکتے ہیں موسیقی 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 تو جناب اب بھی ہم نے اپنی گاڑی روک لی ہے کیونکہ میری وائف کی تو ہیں واقع بند ہو رہی تھی تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ کسی ریور ویو پہ جا کے چائے پی جائے تاکہ آنکھیں کھلیں اور اپنے سفر کا آگاز کریں اور دیکھیں جی ویو کتنا خوبصورت ہے پنچکورا ریور ہے یہ ہاں پانی تھوڑا سا ڈرٹی ہے جسنا جسنا آگے جائیں گے آئی ہوپس ہوگے پانی بھی کلیئر ہوگا اور کسٹر کلیئر ہوگا تو ابھی میں نے چائے کا آرڈر دے دیا ہے ابھی چائے آتی ہے تو پھر چائے گھنجوائے کرتے ہیں اچھا موسم جو ہے وہ بڑا سہانا ہے ہلکی الکی سی تھنڈی ہوا چل رہی ہے سردی نہیں ہے بکل نارمل موسم اس سے ہم کہہ سکتے ہیں اور میں اور میری وائف تو اس ویو کو ریلی جو ہے وہ کافی جو ہے کریں بہت زبردست ویو ہے اور یہ ہماری چائے آ چکی ہے ابھی ہم چائے پییں گے اس ویو کے ساتھ تاکہ ہماری آنکھیں کھلیں اور اپنے سفر کا آغاز کریں کہیں گے اچھا راستے میں جاتے ہوئے بہت ساری جو ہے وہ آفشاریں آتی ہیں چھوٹی چھوٹی ایک یہ بھی آفشار ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں اچھا یہاں پہ دو روڈز ہیں اب ایک سٹریٹ جا رہی ہیں اور ایک لیپ سائٹ پہ جا رہی ہیں ہم نے سٹریٹ جانا ہے اگر آپ نے کمرار جانا ہے یہ بابے کمرار تھا جس کو ہم نے گروس کیا ہے اور اگر آپ لیپ سائٹ پہ چلے جائیں گے تو وہ راستہ چترال ہو جاتا ہے تو یہاں پہ آپ نے سوچ سمجھ کے دیکھ کے سائٹ کرنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ کو مراد جا رہے ہیں اور چترال پہنچیں تو اس چیز کا اپنے خیال کرنا ہے موسیقی 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 یہ دیکھیں جی یہ مقامی لوگ ہیں روڈ پہ مٹی ڈال رہے ہیں یہاں سے روڈ خراب تھا کوشش کیا کریں کہ چاہ آپ خوزر رہے ہو تو ان کو پیسے لازمی دے دیا کریں یہ آپ کی مدد کے لئے کھڑے ہوتے ہیں ابھی تک روڈ بہت اچھا تھا کسی کسی جگہ سے کوئی پیچ خراب آتا ہے بٹ وہ اکسیپٹیبل ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ رہی ہے ابھی ہم کمرات ویلی میں جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں اور تقریباً آدھائی گزر چکا ہے یہاں پہ پنچکورا ریور اور مزید ساف ہو گیا اگر آپ دیکھیں پہلے درٹی وارٹر سے اس کا اور ساف ہوتا جا رہا ہے دیکھیں کیا خوبصورت یہاں پہ پہنچکورا ریور کا روڈ ابھی تک ہمیں جو ہے وہ بلکل کلیر ملی ہے بلکل سافتی بلکل ٹارپٹ ٹوڈ جسے آپ کہہ سکتے ہیں چلے جی اب ہم نے دوبارہ اپنے سفر کا آغاز کر دیا ہے ہم نے چھوٹا سا سٹیک کیا تھا میری وائپ ڈرائیو نہیں کرتی ہے میں گیرہ ٹرائبر ہوں تو اوویسلی میں تھک جاتا ہوں تو ہم ہر تھوڑ دے بات چھوٹا سا سٹیک کر لیتے ہیں تاکہ فریش رہے ہیں اچھا یہ شرنگل اپ سٹارٹ ہو چکا ہے اور یہ بڑا فیمس ٹاؤن ہے یہاں پہ اپردیر میں یہ رائٹ سائیڈ پہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ شہید بین ازیر بھٹو یونیورسٹی ہے اور دوزار نو میں یہ تعمیر کی گئی تھی اور بڑی اچھی بات ہے کہ چھوٹے سے ٹاؤن میں جو ہے وہ یونیورسٹی قائم کی گئی ہے تاکہ اپردیر کے جو نوجوان ہیں وہ تعلیم کو جو ہے وہ کنٹینیو کر سکیں اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ روڈز اور انفرسٹرکچر کے ساتھ سا تعلیم پہ بھی کام ہو رہا ہے اچھا آج جو ہے یہ شرنگل بزار شارٹ ہوتا ہے جانتا کہ میں نے ابھی اپو تعلیم کھایا ہے کہ یہ ایک چھوٹا کا ٹاؤن ہے اپردیر میں وہ کافی فیمس ٹاؤن ہے اور یہ یونیورسٹ کانسل بھی ہے اور اپردیر میں جو ہے وہ ٹوٹل چھے تحصیل ہیں اور ٹوٹل ٹوئنی سیون جو ہے وہ یونیورسٹ کانسل ہیں یہ کافی فیمس ٹاؤن ہے اپردیر پہ شرنگل بزار سے ابھی ابھی بزر رہے ہیں اور اب یہ بار بزار سے پائے نکل گیا ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کیا زبردست ویوز ہیں اور بہت انجوائے کردے ہیں اچھا اس طرح ہوگا کسی جگہ پہ جو ہے نا روڈ بہت تنگ ہے کہ ایک وقت میں ایک گاڑی ہی گزر سکتی ہے تو آپ نے دوسری گاڑی کو جگہ دینی ہے تاکہ آپ کوئی مسئلہ نہ ہو اور اس کو بھی نہ ہو ابھی ہم پاتراد بزار پہنچکے ہیں تقریباً کوئی چھے بدے کا ٹائم ہے اور ہم نے تھل بزار ہماری منزل ہے ہم نے وہاں پہ گاڑی کھڑی کرنی ہے تھل بزار میں آج ہمارا سکے ہے تقریباً ابھی بھی گھنٹے سوے گھنٹے کا سفر باقی ہے اور کوشش یہ ہی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ اندھیرہ ہونے سے پہلے وہاں پہ اپنی منزل تک پہنچ جائے ابھی شرنگل تک جو ہے وہ راستہ کافی اچھا تھا وہاں پہ تارپیٹڈ روڈ تھی لیکن شرنگل سے آگے جو ہے نا وہ کچھ پیچز آپ کو خراب ملتے ہیں اور ابھی ہم پاتراد بزار میں ہیں پاتراد بزار سے آگے تھل تک جو ہے نا وہ کوئی ایسا ہی راستہ ہے تو یہ نہیں ہے کہ بلکل ہی گاڑی نہیں آسکتی لیکن احتیاط کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ گاڑی کو لاسکتے ہیں اگر آپ اپنی گاڑی لے کر آنا چاہتے ہیں تو باقی تھل سے آگے جو ہے نا کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا اپنی جیپ جو ہے نا وہ اگر ہے جیپ میں آئیں یا پھر جو ہے نا فور بائ فور جیپ جو ہے نا وہ خائر کر لیں تو ابھی آپ کو جو ہے نا آگے جا کے اپڈیٹ کرتے ہیں ابھی ہم پاتراد میں ہیں موسیقی 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 اچھا جی ہم تھل بادار پہنچ چکے ہیں ابھی ہم اپنا ڈینر کر رہے ہیں اور آج کی رات ہم تھل میں اسٹے کریں گے کل ہم نے جہاز بانڈا کے لئے نکلنا ہے آج کا ویلاغ ہم یہی پہ اینڈ کرتے ہیں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ